لے ویورز منڈی بھاؤدن کی مارکٹ میں صرف ایک دکان پر ایک کیٹ نظر آئی ہے اور باقی پوری اپ ڈیٹ دیکھے گا اس ویڈیو کے اندر ہر طرح کے بڑڈ مل جاتے ہیں اس مارکٹ سے دیکھے گا اس ویڈیو اسلام علیکم ویورز آج ایک بار پھر میں آپ کو منڈی شہر لے کر جا رہا ہوں وہاں پہ جو ملات چونک ہے وہاں کی منڈی مارکٹ جو بڑڈ مارکٹ ہے بہت مشہور ہے میں وہاں پہ جا کے بڑڈ مارکٹ آپ کو دکھاؤں گا اس گاری میں جا رہا ہوں اور جانور میرے ساتھ گاری میں میں نے اندر سیف کروا دیئے ہو گئے سٹے ویڈ می لیوی ویورز یہ بلی کا بچہ میں لے کر جا رہا ہوں اور یہ بلو آئیز میں ہے اس کی اگر میرا کیمرہ آپ کو صحیح طریقے سے کیپچر کر کے دکھائیں یہ میں باراستہ لاری اڈا یعنی کہ لاہور لاری اڈے سے بیٹھا ہوں یہ یادگار کا ایریا ہے ہم اسے آزادی چھوک کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ پل بنا دیا گیا ہے اس پل کو جو ہے بڑے خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا اپنے لاہور شہر کا اووریو بھی دکھاتا ہوں چلو منڈی سے پہلے تو منڈی پہنچنے سے پہلے میں کچھ راستے آپ کو کلپ کے بھی دکھاتا ہوں گا میں تو یہ اب ہم اس آزادی چھوک سے بھی نیچے اتر رہے ہیں تو اس کے بعد میں چھوٹا سا کلپ بناوں گا گجرہ والا کا گجرہ والا اصل میں درمیانی شہر ہوتا ہے تو یہ گجرہ والے کے شہر کا چھوٹا سا کلپ ہے آپ کے پاس تو گجرہ والا جو ہے درمیانی علاقہ کے علاقہ میں گجرہ والے جا کے جب پہلے بائک پہ جایا کرتا تھا تو گجرہ والا چاند کے کلے کے پاس چونک میں جا کے میں ریشت کیا کرتا تھا یہ میں ابھی آپ کو فٹیج دکھاتا ہوں میں یہ چاند کا کلہ بھی آنے والا ہے یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بھالا ہے تو میں اس وجہ سے چھوٹے کلپ بنا رہا ہوں یہ چاند کے کلے پہ دھڑنا بھی دیا ہوا تھا میری قسمت اچھی تھی کہ میں اس رش میں نہیں پھنچا اچھا جیلم اور گجرات کے بیچ میں سے راستہ جاتا ہے منڈی کی طرف کو تو یہ راستہ روڈ چینج ہو جاتا ہے یہ میں نے کہا تھوڑا سا ادھر کا بھی آپ کو اووریو دے دوں میں تو بہت اچھا علاقہ ہے یہ بہت ضمیدارہ ہوتا ہے ادھر ہمیشہ یاد رکھئے گا جب تک جس ملک میں کاشتکاری ہوتے رہے گی وہ ملک ڈوبے گا نہیں جب کاشتکاری بھارتا ہے اسلام علیکم ایورس آج ایک بار پھر منڈی بھاؤدین کی مارکٹ میں ہوں میں یہ ملہ چونک کہلاتا ہے اسی طرح ہی مارکٹ کو میں تھوڑا سا سٹیڈی کرواتا ہوں میں آپ کو ون بائی ون کیا سین چل رہا ہے اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن کیا نام ہے آپ کا زینال آبدین بھائی جن آپ کو تھوڑے سے اپ ڈیٹ دیں برڈز کی حوالے سے اس وقت کا جو ریٹ چڑھ رہا ہے وہ مجھے بتائیں یہ بڑے سائز کی بطک ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ پچیس سو کا جوڑ ہے یہ پچیس سو روپے کا جوڑ ہے اور یہ دیسی مرگیاں کس طرح ہیں ہزار روپے کلو ہیں ہزار روپے کلو ہیں اور یہ پینٹن مرگا جو ہے یہ دو ہزار روپے کا پیس دو ہزار روپے کا پیس اور اس کی ہور بھی موٹیشنیں رکھیں ہیں آپ نے جی جی بالکل وہ دکھائیے گا پہلے ایک ون بی ون مرگیوں کی طرف سے سٹارٹ لیں ماشاءاللہ مار انہوں نے اچھا خاصا رکھا ہوا ہے اور اگر میرا کیمرہ صحیح طریقے سے دکھا سکے اصل میں پیچھے لائٹ ہے بھائی جن یہ پیر کتنے کا دیتے ہیں آپ فائنل تین ہزار ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ ریڈی ٹو بریڈ ہیں یا پٹھے ہیں یہ بھی پٹھے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اس وقت کا ریٹ ہے جو ویڈیو جس وقت دیکھے گا اس وقت کا ریٹ ایلادہ سے ہوگا کیونکہ اکثر ویورز جو ہیں وہ پھر دکندار سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور میں آپ کو پہلی بتا دوں یہ اس وقت کا ریٹ ہے جو بھی ایک دو دن میں ریٹ چڑھ رہا ہوگا وہ ہی ہوگا یہ کفتے کے اندر اندر باقی بعض لوگ چھے چھے مہینے کے بعد سال سال کے بعد ویڈیو دیکھ کر آتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں شادی بھائی ادھر کے تو ریٹ ہی بہت فرق تھے اسی طرح بھائی جن آسٹریلین جو ہیں باہر کی سائیڈ سے بناتے ہیں ان کی ویڈیوز آسٹریلین کا پیر کس طرح ہے بھائی جن میں نے بھائی 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 ب کنسی نسل کہلاتی ہے کشمیری مادیاں یہ اور ان کا پیر کس طرح ہے یہ ساتھ دار کا پیر یہ ساری مادیاں نار جو ہوتا ہے ریاڈ ہیٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہو کیا اور یہ فاکتہ خربے جو بھی کہلاتے ہیں یہ کس طرح ہے یہ بارہ سووبے کا پیر ہے اور یہ کچیز کے بچے ہیں سر یہ ٹیچو کے چلے چلے میں انشاءاللہ نیکسٹ شاک پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو اور یہ بٹھے رہے کس طرح ہے سر یہ چار سو کا پیر تین سو کا چاہتا ہے یعنی کہ ڈیرھ سو روپے کا پر پیس دو سو روپے کا پر پیس سائز کے حساب لیں بھائی جن آپ اپنا نمبر دیں بھائیوں کو تاکہ وہ ڈریکٹ آپ کو کال کر سکیں بلند آواز میں اپنا فون نمبر بتائیے گا زیرو تین سو اکتیس پینسر تیس پینسر تیس چار سو ایک چار سو ایک او کے سر اللہ حافظ یہ ساری بورڈ ان کا لگا ہوا ہے درخت کے پاس یہ اس نام سے ہے دکان اور ملا چون کے بلکل نظریک ہے یہ اگر میں کیمرے کو میں نے دھوم نہیں کیا یہ بلکل لاسٹ میں آتی دکان سٹے ویڈ می لیں ویورز اسی طرح بلکل نزدیک نزدیک ہی ہیں ساری دکانیں یہ ابھی بھائی سے جا کے اپڈیٹ لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن محمد شازیم لاہور سے آپ کا اسمہ اگر میں کیا ہے بھائی جن اسامہ 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 افزر گجر بھائی جن ادھر کی مارکٹ کی آپ اپڈیٹ دیں آسٹریلین پیرٹس کا جوڑا کس طرح ہے ادھر اور یہ کاتھوں کا یہ تاسہ ہزار پیر اور کبوتروں کا نسلوں کے حساب چھوڑتے ہیں ان کے ادھر کبوتر جو ہے بہت زیادہ مقدار میں ہے کیونکہ گاؤں دھیاتی ایریہ کبوتر کا شوک زیادہ کیا جاتا ہے یہ موڑوں کا جوڑا کس طرح ہے بھائی جن پٹھوں کا بارہ ہزار پیر کا جوڑا ہے اور یہ بھی وہی کٹھے ہیں یہ زیادہ اوپر والے ہیں وہ جو پہلے آپ کو دکھائیں ہیں وہ کبوتر تھے اچھا وہ چھوٹے تھے اور یہ بڑے ہیں ان کا کیا ریٹ ہے یہ بارہ ہزار پیر کا جوڑا ہے یہ بارہ ہزار پیر کا جوڑا ہے یہ بائیس ہزار پیر کیا ایک بچے کی ڈیمانڈ ہے یہ بچے ہیں پٹھے ہیں یہ اس وقت کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو لوگ جس وقت ویڈیو دیکھیں گے مہینے بعد دیکھیں چھے مہینے بعد دیکھیں وہ اس وقت کا ریٹ ہوگا اکثر لوگ جو پھر دکنداروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ نے پہلے ویڈیو میں تو یہ ریٹ دیا تھا اور آپ یہ ریٹ دے رہے ہیں تو یہ بات ذرا زہر نگرانی رکھا کریں آپ کی میربانی ہے بھائی جن یہ پیر کس طرح ہے یہ جی بلیک شولڈر فی میل ہے جو ہے نا میل جو ہے وہ بلیک ایمرال بلیک شولڈر کی فی میل ہے یہ ایمرال کا میل ہے یہ کس طرح جو رہا ہے سر یہ ہے یہ ریڈی ٹو بریڈ ہیں یا ابھی پٹھے ہیں یہ فی میل ریڈی ٹو بریڈ ہے اور میل جو ہے ابھی ریڈی ٹو بریڈ نہیں ہے پٹھا ہے اگلے سال بریڈ کرے گا اس سال بریڈ نہیں ٹھیک ہو گیا یہ بھائی جن چکورے ہیں یہ ٹچے بولتے ہیں اچھا آپ لوگ یہاں پہ ٹچے بولتے ہیں یہ کتنے کا پیر ہے ان کا اصل نام ٹچی ہے آپ سب لوگ ان کو ٹکور کہتے ہیں ٹچریاں بولتے ہیں ٹچریاں بولتے ہیں ان کو ٹچے ہی کہتے ہیں یہ ٹک ٹک ٹکی بولتا ہے ان کا نام گونے فلاو ہے سر آپ اپنا فون نمبر بتائیے کے ذرا بھلند آواز میں میرا فون نمبر 0347 0347 475 55 461 بہت شکریہ بھائی جن سٹے وید میں لیں ویورز بلکل ملاد چونک کے اوپر آکے اس وقت میں آپ کو ادھر کے دانے مارکٹ کا بھی ریڈ بتا دوں جو برڈ کے دانے چڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں کی ویڈیو میں نے پہلے بھی لگائی تھی اور دوبارہ پھر لگاتا ہوں اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن کیا اس میں گنامی ہے آپ کا محمد عصاق محمد عصاق بھائی تھوڑی سی اپ ڈیٹ دیں دانے کے حوالے سے تاکہ میرے ویورز کو ان چیزوں کا پتہ لگیں جو فیڈز ہے تیرہ نمبر کی فیڈ کا کیا ریٹ ہے یہ سوہر پہ کلو ہے جی اور چودہ نمبر اس کا بھی سوہر پہ کلو ریٹ ہے فیڈ کا سیم ریٹ ہے جی اور باجرے کا ریٹ کیا چڑھ رہا ہے یہاں پہ باجرہ ستر پہ کلو چڑھ رہا ہے اور کبوتر دانہ جو ہے وہ سوڑ پہ کلو مکس جو ہے کبوتر دانہ مکس جو ہے وہ سوڑ پہ کیجی ہے اسی طرح ہی ان کے اگر ہم پوری ڈیٹیل دکھانا شروع ہو گئے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور تمام بیج بھی ہوتے ہیں ان کے پاس یہ بیج بھائی کسانوں کے لیے لگائے ہوئے ہوتے ہیں بھائی جن آپ نے جی سار تو بھائی جن آپ اپنا کونٹیکٹ نمبر دیں گے 0340 0340 045 09 09 اللہ حافظ